ائر ٹرانزیٹ ائر لائن کی فلائٹ 236 ٹورنٹو سے لسپن کی طرف جا رہی تھی۔ یہ آدھی رات کا سما تھا اور جہاز ایٹلانٹک اوشن کے بیچو بیچ 39,000 فیٹ کے ایلٹیٹیوٹ پہ کروز کر رہا تھا۔ یہ سیچویشن پائلٹس روز فیس کرتے ہیں اور اس میں کچھ بھی ابنورمل جیسا نہیں تھا۔ پر جہاز میں ایک جیز ایسی تھی جو چند لمحوں میں ہی ساری سیچویشن کو بدلنے والی تھی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایٹلانٹک اوشن کے اوپر 39,000 فیٹ کے ایلٹیٹیوٹ سے بھی دور دور تک زمین نظر نہیں آتی۔ وہاں کیپٹن کو اچانک معلوم پڑا کہ جہاز کا فیول اب ختم ہونے والا ہے۔ یہ دونوں پائلٹس کے لیے ایک بہت ہی خوفناک سیچویشن تھی کیونکہ ایٹلانٹک اوشن کے اوپر فیول ختم ہونے کا صرف ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے موت۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشحام دیئے۔ ناظرین یہ واقعہ پیش آیا تھا 23 آگسٹ 2001 کو ٹورنٹو پیئرسن ائرپورٹ پہ ائر ٹرانزیٹ ائر لائن کے ائر بس اے 330 کو ٹورنٹو سے لسبن جانے کے لیے پرپیر کیا جا رہا تھا۔ یہ 7 گھنٹے کی نون سٹاپ فلائٹ ہونے والی تھی اور اسی لیے اس میں 48 میٹرک ٹن فیول ڈالا گیا اور پرپریشن کے بعد اس میں بورڈنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس وقت لوکل ٹائم کے حساب سے رات کے 9 بج رہے تھے فلائٹ 236 میں 293 پیسنجرز اور دو پائلٹ سمیت 13 کرو میمبرز سوار ہو گئے۔ فلائٹ کیپٹن 48 ائرز اولڈ روبرٹ پیشے تھے جن کو 16,000 آرز کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ فرس آفیسر 28 سالہ درگ ڈیگر تھے اور ان کے پاس بھی 5000 گھنٹوں کا ایکسپیرینس تھا جس میں سے 400 گھنٹے انہوں نے یہی جہاز ائر بس A330 فلائے کیا تھا۔ جہاز کی بات کی جائے تو یہ اس وقت کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ائر بس کا A330 موڈل تھا جو صرف دو ہی سال پرانا تھا۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ نہ ہی پائلٹس کے ایکسپیرینس میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی جہاز میں کسی قسم کا کوئی فالڈ تھا۔ تمام فلائٹ چیکس کمپلیٹ کرنے کے بعد پائلٹس فلائٹ 236 کو رنوے تک لے کے گئے اور ATC کی پرمیشن سے انہوں نے جہاز کو ٹیک آف کر دیا۔ ٹیک آف کے بعد پائلٹ نے جہاز کا رخ ایٹلانٹک اوشن کے اس پار لسبن کی جانب کیا۔ چند ہی منٹوں میں جہاز اپنے کروزنگ ایلٹیٹیوڈ 39,000 فیٹ تک جا پہنچا۔ عمومن اس طرح کی لانگ فلائٹس پہ پائلٹس کا زیادہ کام نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ تر کام آٹو پائلٹ سسٹم ہی کرتا ہے۔ پائلٹس صرف سیچویشن مانیٹر کرتے ہیں اور کنٹرول ٹاور کو اپنی لوکیشن اور اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ فلائٹ 236 کو ٹیک آف کیے چار گھنٹے گزر چکے تھے۔ ابھی تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا اور پیسنجر کیبن میں زیادہ تر لوگ رات ہونے کی وجہ سے سو رہے تھے۔ جہاز ایٹلانٹک اوشن کے ٹھیک سینٹر میں پہنچ چکا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب جہاز میں ایک مسئلہ ہو گیا۔ کینیڈین ٹائم کے حساب سے رات کے ایک بجے پائلٹ نے جہاز کے انجن نمبر ٹو یعنی جہاز کے رائٹ انجن میں ایک ابنورمل ریڈنگ نوڈس کی۔ انجن میں آئل کا پریشر زیادہ شو ہو رہا تھا، آئل کی کانٹیٹی کم اور آئل ٹیمپریچر بھی لو انڈیکیٹ ہو رہا تھا۔ اس طرح کا ایرر پائلٹس اپنے کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراں فلائٹ مینول کھولا اور اس عجیب ایرر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ نارملی جب جہاز آپریشنل ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ آئل ٹیمپریچر بڑھتا ہے۔ لیکن یہاں وہ لو ٹیمپریچر انڈیکیٹ کر رہا تھا جو کہ کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا۔ ان کو فلائٹ مینول میں اس ایرر کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ مل سکی۔ پائلٹس نے کینیڈا میں ائر ٹرانزٹ کے منٹیننس یونٹ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو اس ایرر کے بارے میں آگاہ کیا۔ بدقسمتی سے منٹیننس یونٹ کو بھی اس ایرر کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے پائلٹ کو کہا کہ وہ اس ایرر کو منٹر کرتے رہے وہ تھوڑی دیر بعد ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے۔ اگرچہ جہاز کے رائٹ انجن میں آئل کی فالٹی ریڈنگز شو ہو رہی تھی لیکن پرواز میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پائلٹس یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئے کہ شاید کوئی فالٹی سنسر آئل کی غلط ریڈنگز دے رہا ہے۔ لیکن آدھے گھنٹے کے بعد کیپٹن کے سامنے ایک اور ایڈوائزری میسیج ڈسپلی ہوا۔ یہ میسیج آئل سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ فیول سے ریلیٹڈ تھا۔ کمرشل ایرلائنز کا فیول ان کے ونگز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے اور یہ نوٹس کیا گیا کہ فلائٹ 236 کے دونوں ونگز میں ایک جتنا فیول نہیں ہے۔ رائٹ ونگ میں فیول کی کانٹیٹی لیفٹ کے مقابلے میں کم تھی۔ اب نورملی یہ مسئلہ بھی اتنا سیریس نہیں ہوتا کیونکہ اس مسئلے کو فلائٹ کے دوران ہی فکس کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹن نے اس مسئلے کو فکس کرنے کے لیے کروس فیڈ والف کھول دیا جس سے لیفٹ ونگ سے فیول رائیڈ ونگ میں جانا شروع ہو گیا اور منٹو میں اب واپس دونوں ونگز میں فیول کی کانٹیٹی برابر ہو چکی تھی۔ اس بات کو ابھی دس منٹ ہی گزرے تھے کہ کیپٹن کو لو فیول کی وارننگ دکھنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو کوئی بھی پائلٹ فیس نہیں کرنا چاہتا اور وہ بھی پیسنجر سے بھرے جہاز میں۔ پائلٹ نے دیکھا کہ رائٹ ونگ میں دوبارہ سے فیول کم ہو گیا ہے اور اب دونوں ونگز کو ملا کر بھی اتنا فیول بھی نہیں ہے جس سے لسمن پہنچا جا سکے۔ اب کی بار معاملہ سیریس ہو چکا تھا۔ ایٹلانٹک اوشن کے بیچو بیچ پلین کو ڈائیورٹ کرنے کے زیادہ آپشن بھی موجود نہیں تھے۔ حقیقت میں ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا ایزورز آئیلینڈ۔ یہ آئیلینڈز ایٹلانٹک اوشن میں موجود پورچگل ٹیریٹری کا حصہ ہیں جہاں ترسیرہ نامی آئیلینڈ پر ائرپورٹ موجود ہے۔ کیپٹن نے پہلی فرصت میں سینہ میریہ ایٹی سی سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ وہ اس ائرپورٹ پہ فیول شورٹیج کی وجہ سے لینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ پر ابھی تک پائلٹ کو بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس ائرپورٹ تک پہنچ بھی پائیں گے یا پھر ان کو اوشن میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا۔ اس وقت جہاز میں سات ٹن فیول بچا تھا یعنی قریب سات ہزار کیجی۔ دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ ہے لیکن اصل میں یہ اے تری ٹھٹی کی فیول کیپیسٹی کا صرف سکس پرسنٹ فیول تھا اور وہ بھی بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ پر سوال یہ ہے کہ آخر فیول کم ہی کیوں ہو رہا تھا؟ کیا اس بار بھی کوئی فالٹی سنسر غلط ریڈنگ دے رہا تھا یا پھر اصل میں فیول کی کمی تھی؟ فیول کا کم ہونا صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے فیول لیک ہو رہا ہو۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ کرو کو انسٹرکشنز دیں کہ ونگ کی ٹریلنگ ایج یعنی ونگ کے پچھلے حصے کو جا کر مانیٹر کریں۔ اگر تو فیول لیک ہو رہا ہوگا تو ضرور وہاں سے کوئی انڈیکیشن ملے گی پر اندھرے کی وجہ سے کرو کو ایسی کوئی انڈیکیشن نہ مل سکی۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ہر پانچ منٹوں میں ایک ٹن فیول ختم ہو رہا تھا۔ کیپٹن کو اب کلیر ہو گیا کہ فیول کہیں نہ کہیں سے لیک ضرور ہو رہا ہے۔ ان کے پاس اب صرف پچیس منٹوں کا فیول باقی بجا تھا جس سے ٹرسیرہ ائرپورٹ تک بھی پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس دوران کیپٹن اور فرسٹ آفیسر لگاتار منٹیننس یونٹ اور ایٹی سی سے کانٹیکٹ میں تھے۔ منٹیننس یونٹ نے کیپٹن کو انسٹرکشنز دیں کہ وہ فیول لیکیج کو کنفرم کرنے کے لیے جہاز کو 39,000 سے 20,000 فیٹ تک لے کر جائیں۔ پر کیپٹن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ پائلٹ کا ماننا تھا کہ اگر فیول لیکیج کنفرم بھی ہو گئی تو جہاز کو واپس اوپر لے کر جانا پوسیبل نہیں ہوگا۔ ایٹ لیسٹ ان کے پاس ابھی 39,000 فیٹ پر گلائیڈنگ کا آپشن تو باقی ہے۔ اگلے چند منٹوں میں سارے شک دور ہو گئے جب جہاز کے رائٹ اینجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ دیکھ کر جہاز میں افرا تفریح مچ گئی اور پیسنجرز جو ابھی تک سکون کی نیند سو رہے تھے ان کے سکون کو خوف کے بادلوں نے ڈھک دیا۔ جہاز میں اب ساڑھے چار ٹن فیول اور صرف ایک اینجن بجا تھا۔ اس ایک اینجن پہ جہاز کا کروز کرنا پوسیبل نہیں تھا لہٰذا اب آہستہ آہستہ ایلٹیٹیوٹ کم ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف ترسیرا ائرپورٹ پہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ فائر ٹرکس اور ایمرجنسی کرو نے ہر طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ جہاز جو کہ ترسیرا ائرپورٹ سے ابھی بھی دو سو چالیس کلومیٹرز دور تھا اس میں اب صرف چھے سو کیجی کا فیول بچا تھا۔ اتنے میں وہی ہوا جس کا ڈر لگا ہوا تھا۔ جہاز کا لیفٹ اینجن فل تھرس پہ چلنے کی وجہ سے جل گیا اور اب فلائٹ ٹو ٹھٹی سکس بغیر اینجن کے ایٹلانٹک اوشن کے اوپر گلائیڈ کرنے لگی۔ یہاں پر کیپٹن کا جہاز کو بیس ہزار فیٹ تک ڈروپ نہ کرنے کا فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوا۔ دونوں اینجن بند ہونے کی وجہ سے اب جہاز کے اندر اندھیرہ چھا گیا کیونکہ اینجن کی وجہ سے ہی جہاز کا الیکٹریکل سسٹم بھی چلتا ہے۔ خوش قسمتی سے جہاز کا آٹومیٹک ٹربائن باہر نکل آیا جو کہ ائر سپیٹ سے صرف اتنی الیکٹرسٹی جنریٹ کرتا ہے جس سے کوکپٹ کے ایمپورٹنڈ ایکیپمنٹ چل سکیں۔ اب ٹرسیرہ ائرپورٹ ایک سو بیس کلومیٹرز دور تھا۔ جہاز تیس ہزار فیٹ تک نیچے آ گیا تھا اور کیپٹن کو یہ ڈسٹنس صرف گلائیڈ کر کے پار کرنا تھا۔ پیسنجر کیبن میں اندھیرہ اور پن ڈروپ سائلنس نے ایک خوف کا سماہ بنائے رکھا تھا۔ ایسی خاموشی جو شاید کسی آفت کا اشارہ دے رہی تھی۔ ورسٹ کیس یہ تھا کہ اگر جہاز ائرپورٹ تک نہ پہنچ پایا تو اس کو اوشن میں ہی لینڈ کرانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کریو نے پیسنجرز کو پانی میں لینڈنگ کے حوالے سے پرپیر کرنا شروع کر دیا۔ اوشن میں لینڈنگ ہر طرح سے خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اگر تو پیسنجر ایمپیکٹ سے بچ بھی گئے تو پانی میں ڈوب سکتے ہیں۔ اور اگر پانی میں نہیں ڈوبے تو تھنڈے پانی کی وجہ سے ہائپو تھرمیا سے مر سکتے ہیں۔ اب نارملی بغیر اینجن کے پیسنجر پلین کو گلائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سب کچھ پلین کے پچھ کنٹرول پر ڈیپینڈنٹ تھا جس کو پائلٹ مینوالی اسٹک سے کنٹرول کر رہے تھے۔ جہاز کا ایلٹیٹیوڈ دو ہزار فیٹ پر منٹ کے حساب سے ڈروپ ہو رہا تھا۔ یعنی اگلے پندرہ منٹوں میں یہاں تو جہاز ایرپورٹ پر پہنچے گا یہاں پھر اوشن میں۔ جب پلین کا ڈسٹنس ترسیرہ ایرپورٹ سے پندرہ کلومیٹر رہ گیا تو اس کا ایلٹیٹیوڈ تھا تھا۔ اور نورملی اتنے ڈسٹنس پر ایلٹیٹیوڈ تین ہزار فیٹ رکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر تو پائلٹ نے نوز ڈائیو کر کے اپنا ایلٹیٹیوڈ کم کیا تو پلین کی سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی اور اس سچویشن میں کریش لینڈنگ کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کو وہیں ایک 360 چکر لگوایا۔ یہ چکر جب کمپلیٹ ہوا تو ایرپورٹ سے ڈسٹنس اتنا ہی تھا جبکہ ایلٹیٹیوڈ پانچ ہزار فیٹ تک ڈروپ ہو چکا تھا۔ یہ ایلٹیٹیوڈ ابھی بھی زیادہ تھا پر اتنا زیادہ نہیں کہ ایک اور 360 لگایا جا سکے۔ اسی لیے پائلٹ نے جہاز کی پوزیشن رنوے کی سیدھ میں کی اور اس کو چند ایس ٹرنز لگوا رہے۔ ایس ٹرنز کی وجہ سے جہاز کا رنوے سے ڈسٹنس مزید بڑھ گیا اور اس کو ایلٹیٹیوڈ کم کرنے کا مزید ٹائم مل گیا۔ نارمل حالات میں لینڈنگ کے وقت فلیپس اوپن رکھے جاتے ہیں جس سے ڈریک پیدا ہوتا ہے اور اینجن تھرسٹ بڑھا دیا جاتا ہے جس سے پلین کی نوز اوپر ہو جاتی ہے۔ پر فلائٹ ٹو ٹرٹی سکس کے پاس اینجن تھرسٹ تو تھا نہیں اسی لیے یہ لینڈنگ نارمل لینڈنگ سے بہت الگ اور بہت خطرناک بھی تھی۔ پائلٹ کے پاس پلین کو لینڈ کرنے کا صرف ایک ہی چانس تھا یا تو آر یا تو پار۔ آخر کار پلین ایک زور کے جھٹکے سے رنوے پر لگا اور بارہ میں سے آٹھ ٹائرز برسٹ ہو گئے۔ پلین کو روکنے میں تھوڑی مشکل تو ضرور پیش آئی لیکن فائنلی وہ اسکٹ کرتا رک ہی گیا۔ جس پر ائرپورٹ کرو نے فوراں کابو پا لیا۔ فلائٹ ٹو ٹرٹی سکس ایوییشن ہسٹری کا وہ پہلا اور آخری پیسنجر پلین تھا جس نے بغیر اینجن کے سب سے زیادہ ٹائم تک گلائیڈ کرنے کا ریکارڈ بنایا۔ رائیڈ اینجن میں فیور لیکیج کے حوالے سے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ ٹورنٹو میں ٹیک آف سے پہلے منٹیننس کرو نے اینجن کا ایک پارٹ چینج کیا تھا۔ لیکن وہ پارٹ کسی اور پلین کا تھا۔ لوز فٹنگ کی وجہ سے اس میں وائبریشن ہوئی جس نے قریب سے گزرتی فیور لائن کو برسٹ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہی ائر بس نے ایک نیا سسٹم اسٹال کیا جس سے فیوچر میں پائلٹس کو دورانے پرواز فیور لیکیج کا بھی پتا پڑ سکے گا۔ ایک سال بعد کیپٹن روبرٹ پیشے اور فرسٹ آفیسر ڈرک ٹیگر کو ائر بس اے 330 پر ڈیڈ اسٹک لینڈنگ پرفارم کرنے کے لیے سپیریئر ائرمن شپ آوارڈ سے نواز اپیا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔